موسیقی میرے عزیزوں مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا منہ آپ سب کو بہت زیادہ بھر کر دیں آج ہم دیکھیں گے راک کبت راک کبت کیا ہے اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے اس کو کلیسیا نے اور چرچز نے بنایا ہے اور اس کا کنسپٹ پتائش اس کا تین باپ اور اس کی انیس آئے سے لیا گیا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوڑ جائے راک کے بودھ کا یہ عقیتہ ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوڑ جائے لیکن میرے عزیزوں یسو کی قربانی کا وسیلہ شریعت کا ہم پہ کوئی اکتیار نہ رہا شریعت کے حکموں کا ہم پہ کوئی اکتیار نہیں کہ یسو نے ہمارے لئے قربانی دی یسو کے وسیلہ سے اب ہم مرتے نہیں بلکہ مسیح میں سو جاتے اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یسو نے روزے کے حوالے سے جو تعلیم دی انہوں نے کہا جب تو روزہ رکھیں تو اپنی شکل یعنی اپنی صورت کو بگاڑنا نہ لیکن راک کے بودھ پہ خاک کے ساتھ ماتھے پہ روس بنائی جاتی ہے اور کچھ چرچز میں تو یہ بہت عام ہے لیکن میرے عزیزوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں ان چیزوں کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں کیونکہ ہم یسو کے پیروکار ہیں ہم یسو کے ماننے والے ہیں ہم یسو کو یسو کی قربانی کو یسو کے لہو کو لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں یہ جتنے دن بنائے ہیں یہ کلیسیا نے اور چرچز نے بنائے ہیں تاکہ وہ یسو کے گم میں اور یسو کی یادگاری ان دنوں کا منائے لیکن ان کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں اگر یہ خداون کے طرف سے چیزیں ہوتی یا یہ خداون نے ہم سے کروانی ہوتی تو جہاں پہ انہوں نے اپنے بندوں سے اتنا کلام لکھوایا یا کلام میں بہت کچھ ایڈ کروایا تو وہ اپنے بندوں سے کیا یہ دن ایڈ نہیں تھے کروا سکتے کروا سکتے تھے لیکن خدا کا ہماری زندگیوں سے یہی کنسیپٹ ہے کہ ہم پورے دل پوری جان اور پوری اکل کے ساتھ خدا سے محبت رکھیں اور یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اگر ہم اس کو فراک کے بودھ کو گوگل پہ سرچ کریں تو اس کی ہمیں کچھ اور ہی ہسٹری ملتی ہے گوگل پہ کچھ نیو ہیں کہ مصر کے ایک دیوی تھی جس کا نام اشتار تھا اس کا حزبن جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ یہ جھوٹی خبر پھیلا دیتی ہے کہ وہ سورج دیبتہ کی شواؤں سے حاملہ ہو گئی ہے اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے مر جاتا ہے اور جس دن وہ مرتا ہے اس دن بدھ کا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد چالیس دن جو اشتار ہوتی ہے وہ چالیس دن ماتم کرتی ہے خود کو خاک میں لطپت کر لیتی ہے اور خاک میں چالیس دن وہ ماتم کرتی رہتی ہے اور وہ ایک اور جھوٹ پھیلا دیتی ہے کہ سورج دیبتہ نے میرے خواب میں آکے بتایا ہے کہ تیرہ بیٹا زندہ ہو جائے گا اب اس سٹوری کو آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ جان سکیں کہ اس کا گوگل پہ یعنی ہم سرچ کریں تو کیا ملتا ہے کیونکہ آج کے زمانہ میں 95% لوگ اس طرح کے ہیں جو گوگل پہ اس طرح کی چیزوں کو سرچ کر کے ان کا یقین کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بائبل کو پڑھیں بائبل کو جانیں اور بائبل میں دیکھیں کہ خدا نے ہماری زندگیوں میں کیا رکھا ہوئے اور ہماری زندگیوں سے وہ کیا چاہتے ہیں ان کا ہماری زندگی سے کیا کنسیپٹ ہے نہ کہ ہم یہ دنوں کو فولو کریں اور ان دنوں کو منائیں بلکہ دیکھیں تو خدا ہم ہماری زندگیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے ان کے ساتھ محبت کریں اور یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں ہم یسو کے دکھوں میں یہ ایک دن شریک نہیں ہوتے ہم یسو کے دکھوں میں ڈیلی شریک ہونا چاہیے وہ ہم ہوتے ہیں ہم اپنی محبت سے انہیں پیار سے یسو کے دکھوں میں شریک میرے عزیزو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم بائبل کو پڑھیں بائبل کو جانیں اور بائبل کے مطابق ہمیں زندگی کو گزاریں خدا ونہ آپ سب کو بہت زیادہ پڑھ کر دیں اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تھا کہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے پھر ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ